موسیقی 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 اس کے اندر موجود ہیں جو آپ کے جتنی آپ کی پوزشن اس کے ساپ سے آپ اسے پرچیز کریں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے پیاس کو ایٹ کر دیا پیاس کو ہم نے بہت سادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ادر کلیسن کا پیسٹ جو ہے نا وہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ ہم نے ایٹ کرنا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے اس کھانے کے بعد یہاں پر میرے پاس ٹیمارٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے دو کھانے کے چمچ ٹیمارٹر کا پیسٹ ایٹ کیا اس میں ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کچھ مسالیں ہیں جیسے لال ملچ کٹیوی ہے ایک چاہی کا چمچ آدھا چاہی کا چمچ کالی ملچ کٹیوی ہے زیرا پاورڈر ایک چاہی کا چمچ گرم مسالہ ایک چاہی کا چمچ اور خلدی پاورڈر آدھا چاہی کا چمچ اور نمک خذ بھی ضرورت ایٹ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے اور اسے اس مسالے کو ہم نے مک کر کے بھون لینا ہے یہ دیکھیں مسالے کو ہم نے بلکل ہی اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ یہ پیس سا بن جائے گا ٹھیک ہے جو یہ لال قدو جو ہے وہ میں ایٹ کر دوں گا اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ٹیمارٹر جو ہے نام جو فریش والے ٹیمارٹر وہ لاس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایٹ کر رہے ہیں لال قدو کا سالن اجزہ لال قدو چھیل کر کیوبز میں آدھا کلو پیاس چاپٹ ایک ادد لیسن چاپٹ دو کھانے کے چمچے ٹیمیٹو پیسٹ ایک کپ لیسن ادرا کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ سابو دھنیا پاوڈر ایک چاہے کا چمچ زیرا پاوڈر ایک چاہے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چاہے کا چمچ ہرہ دھنیا آدھی کٹی تیل ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ذائقہ ترکیب ایک پان میں اویل ڈالیں اور قدو کو فرائے کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں اب ایک پان میں تیل اور پیاس شامل کر کے فرائے کر لیں پھر اس میں لیسن ادرا پیسٹ شامل کر کے فرائے کر لیں پھر اس میں ٹیمیٹو پیسٹ اور مسالے شامل کر کے بھون لیں اب اس میں دہی کو پھینٹ کر شامل کر لیں اب اس میں ہس پہ ضرورت پانی شامل کر کے پکائیں میں نے اس میں پانی کو بھون لیا پانی میں نے پمکین جس کو ہم لال قدو کہتے ہیں وہ ایٹ کر دیا آخر میں میں اس میں تمارٹر فریش تمارٹر جو ہے وہ میں ایٹ کر رہا ہوں آخر میں اچھا سیلڈ تو یہ میں نے اس میں کھیرہ جو ہے سرکے والا کھیرہ میں نے اس میں ڈالا ہے ساتھ میں یہ ہری مرچے تھوڑی سی ایٹ کر دی ہیں آپ دیکھتے جائیں میں کیا کیا جیز ڈال رہا ہوں سیلڈ کے اندر سرکے والا کھیرہ کھومبر ٹھیک ہے سرکے والا یہ ہری مرچے ہیں یہ بھی جو ہے سرکے والی ہیں جس کو ہم ہیلی پینو کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہے اس میں ڈال دیا تھوڑا تھا لیمن جیوز ڈالا ایک کھانے کا چمچ اس میں میں نے لیسن جو ہے یہ دیکھیں ہارٹ کو ٹھیک رکھنے کے لیے لیسن چاپ فریش بلکل تازہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ سبزیوں میں ہم نے شملا مرچہ اٹھ کر دی گاجر آج کل آئی بھی ہے مارکٹ میں فریش فریش یہ چھوٹے چھوٹے پیسز اس میں کر کے ڈال دیئے یہ ہے تازہ ٹیماتر یہ ہے تازہ کھیرہ ایک تو ہم نے کوکمبر کا جو پکل تھا یعنی کہ کھیرے کا جو اچار تھا وہ ڈالا جو سرکے والا اور اس کے بعد یہ میں نے جو تازہ کھیرہ ہوتا ہے یہ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور یہ ہے میرے پاس پیاز یہ بھی فریش ہے یہ بھی ہم نے اس میں اٹھ کر دیا اور اب اس میں تھوڑا سا نمک تقریباً ایک تہائی چاہے کے چمچ زیادہ اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمک تھوڑا ہی کافی ہے یہ میرے پاس وائٹ پیپر سفید مرچ جس کو کہتے ہیں یہ آدھا چمچ اور یہ ہے کٹیوی کالی مرچ کٹیوی کالی مرچ پیسی بھی نہیں ٹھیک ہے آدھا چاہے کے چمچ اب میں اس میں اٹھ کرنے جا رہا ہوں سب سے اہم چیز وہ ہے یہ ایکسٹرہ ورجن آلیو آل اور اس کو ہم اس میں اٹھ کریں گے ٹھیک ہے یہ چلے گئے چار کھانے کے جب مرچ ٹھیک ہے اب آپ کا سہت کا خزانہ تیار ہے اس کو بنائیں اور انجوئے اب اس کو صرف مکس کرنا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور یہاں جو ہے بہت ہی مہزدار ہم نے جو ہے لال قدو کا جو سالن ہوتا ہے جس کو پمکن کہتے ہیں وہ ہم نے تیار کیا اس کے ساتھ تھوڑی سی گریوی ہے رائس کے ساتھ بھی اور روٹی کے ساتھ دونوں کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سیلڈ یہ بہت ساری سبزیوں کا ملاب ہے یہ سیلڈ یقین کریں بس اس کو آپ ایک دفعہ استعمال کریں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست آپ کی صحت کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ بابا اور چیک آؤٹ موسیقی موسیقی